اگر آپ یوٹیوبر یا ویڈیو کریٹر ہیں تو آپ کو کیمرہ یہ موبائل فون کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ٹرائپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے ویڈیو کی سٹیبلیٹی بنی رہتی ہے تو فینس میرا نام ہے مشاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اوشین آج ہم اس ویڈیو میں ڈیجی ٹیک ڈی ٹی آر فائی فیفٹی الڈی بلو کی انبوکسنگ اور اس کے ٹرائپورٹ کے فیچرز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو آن رکھیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو فینس اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر جرور کریں آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فینس یہ ہے اس کا باکس دیکھیں یہاں پہ باکس کے اوپر اس کا موڈل نمبر وغیرہ یہاں پہ لکھا گیا ہے ڈی ٹی آر پائی فیفٹی الڈیو اور اس طرح سے اس کی پیکنگ آ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی پیکنگ دی گئی ہے کلر فول اور اس میں یہاں پہ آپ فیچر دیکھ سکتے ہیں اس کے یہاں پہ فیچر لکھے گئے ہیں تھریوے ہیڈ ہے ویڈ ایڈجسٹی بل پین اور یہاں پہ لیکس پیس پہ ربٹ لگا کے دی گئی ہے تاکہ گلاوسی سرپیس پہ یہ سٹیبل رہے پس لینا اور کنوینٹ ایکسیس ہک دیا گیا ہے جس میں آپ اپنی ایکسیسریز وغیرہ کی ایکسیسریز وغیرہ یہاں پہ ہینگ کر سکتے ہیں اور بابل لیبل دیا گیا ہے آپ لیبل دیکھ سکتے ہیں اور ملٹی ہیڈ دیا گیا ہے ویڈ کوک ریلز پلیٹ کے ساتھ اور اس میں آپ ڈیوی کیمرہ وغیرہ میوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اس پہ اس کی سپیسیپیکیشن دیکھی گئی ہے جو اس کا میکسیم لڈ کیپسیٹی ہے 5 کے جس تک یہ ہینڈل کر سکتا ہے اور جو اس کی میکسیم ہائٹ ہے 5.57 فیٹ کی ہے اور فولڈیڈ جو ہائٹ ہے اس کی 615 ایم ایم کی ہے اور اس میں آپ کو اس کی ٹیوب کی آوٹر ڈائیمیٹر جو ہے جو باہر کی ٹیوب ہے اس کی 26.5 ایم ایم کی ہے اور سب سے اندر والی جو ٹیوب ہے اس میں اس کی ڈائیمیٹر ہے 20 ایم ایم کی اور اس کا جو ویڈ ہے 1.2 کےجیز کا ہے اور اس میں 3 سیکشن دیئے گئے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور یہاں پہ نیچے دیکھیں گے یہاں پہ کسٹومر کے نمبر اس کی اور ایڈرس وغیرہ اور اس میں ایم 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 پی دی گئی ہے 2495 کی یعنی 2495 روپے کی اس کی ایم 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 پی ہے لیکن آپ کو یہ بیس پرائز میں امیزن پر مل جائے گا یہ 1500 روپے کی رینج میں اگر آپ کو یہ پرچیز کرنا ہے اگر آپ اسے لینے کی سوچ رہے ہیں تو آپ ویڈیو کی ڈسکیشن میں میں نے لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو فینس اس کی ہم انبوکسنگ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کس طرح سے ہمیں ٹرائپوڈ ملتا ہے تو ہم نے یہ نکال لیا ہے اس میں ہمیں ایک مل جاتا ہے دیکھیں یہ کیری بیگ کیری بیگ مل جاتا ہے ہمیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی بیلڈ کوالیٹی ہے آپ اسے ہینگ کر کے آپ اسے کہیں پہ بھی کیری کر سکتے ہیں ایزیلی اس طرح سے اور یہاں پہ اسٹریپ دی گئی ہے کیری کرنے کے لیے اور اس کا جو مٹیریل ہے کافی اچھا ہے اور یہ واترپروف میں ہے مجھے کافی اچھا لگا اس کا کیری بیگ کافی مٹیریل جو ہے کافی اچھا ہے اس کا اور اس میں دیکھیں یہاں پہ دیجی ٹیک کی برانڈنگ دی گئی ہے اور یہاں پہ موڈل نمبر یہاں پہ لکھا گیا ہے اس کا اور جو یہ آتا ہے یہ الومونیم مٹیرل کے اندر آتا ہے یہ الومونیم سے بنا ہے اور اس میں دیکھیں یہاں پہ دو section دیے گئے ہیں اس کو extend کرنے کے لیے height کو adjustment کرنے کے لیے یہاں پہ lock دیئے گئے ہیں اس طرح سے یہ lock open ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ اسے اس کی height کو adjust کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اسے lock کر دیں گے تو یہ height وہیں پہ lock ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک handle دیا گیا ہے اس میں آپ اسے ایسے carry کر سکتے ہیں چلی اب اس کا ہم weight کر لیتے ہیں اس میں جو weight دیا گیا ہے 1.2 kg کا بتایا گیا ہے ہم بھی check کریں گے اس میں کیا واقعی میں اتنا ہے جی بالکل اس میں اتنا 1.2 یعنی کہ 1222 gm کا اس میں total weight ہے کافی اچھا material بھی use کیا گیا ہے اور کافی build quality کافی اچھی ہے تو فرانس اس میں دیکھ سکتے ہیں نیچے کی side یہاں پہ rubber دی گئی ہے تاکہ یہ glossy surface پہ slip نہ ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ یہاں پہ convenient یہ accessories ہوگ دیا گیا ہے یہاں پہ اس میں آپ نے کیمرے کی accessories وغیرہ hang کر سکتے ہیں bag hang کر سکتے ہیں اس میں آپ زیادہ load نہ ڈالیں کیونکہ یہ زیادہ heavy نہیں ہے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ head دیا گیا ہے یہاں پر اس میں آپ اس طرح سے اس کو loose کریں گے تو یہاں سے آپ اسے horizontally vertically آپ اسے right left کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں کافی smooth اس کا یہ چلتا ہے دیکھئے کافی smooth nice آتی ہے اس میں اور اس طرح سے یہاں پہ آپ اس کی third section ہے اس میں آپ اس کی height کو اس طرح سے بھی adjust کر سکتے ہیں اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو log جرور کر دیں اگر آپ اسے log نہیں کریں گے تو آپ heavy جیسے آپ نے ڈی ایس لار کیمرہ وغیرہ رکھا ہے تو وہ اچانک سے نیچے آ جائے گا آپ اسے جب آپ اس کی height کو adjust کریں آپ بڑھائیں تو اس کو log ضرور کر دیں 5.57 feet اس طرح سے اس کو آپ height کو adjust کر سکتے ہیں تو فینس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک bubble level دیا گیا ہے آپ اس میں level دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ ہمارا صحیح direction میں سیدھا رکھا ہوا ہے کہ نہیں اس طرح سے آپ یہاں پہ check کر سکتے ہیں bubble label اس لئے یہاں پہ دیا گیا ہے اور نیچے کی سائیڈ یہاں پہ دیکھیں گے اس طرح سے adjust کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اسے lock کریں گے تو یہ وہیں پہ اپنی جگہ پہ lock ہو جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں بالکل lock ہو گیا ہے یہاں پر ایسے open کریں گے اس طرح سے اور یہ جہاں پہ آپ اس کو lock کرنا ہے اس میں اس کا فائدہ benefit یہ بھی ہے اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ اسے تھوڑا سا اوپر کر کے تو یہ جگہ کم لیتا ہے تو فینس یہاں پہ دیا گیا ہے یہ ہینڈل اس کی مدد سے آپ اسے آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے اگر آپ کو یہ lock کرنا ہے position پہ اور اسے آپ یہاں سے tight کر دیں گے تو یہ اپنی position پہ یہاں پہ lock ہو جائے گا یہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل یہ lock ہو گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں quick release plate لی گئی ہے اس میں یہاں پہ دیکھیں lock دیا گیا ہے اسے ایسے اوپن کریں گے اور ایزی لیے quick release plate یہ بہار آ جائے گی آپ اس میں mobile holder کے تھوڑ آپ اپنا mobile لگا سکتے ہیں ڈی ایس لال لگا سکتے ہیں آپ اپنا کیمرہ وغیرہ اس میں انسٹال یہاں پہ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو فینس ابھی ہم توڑی دیر میں ابھی ہمارے پار ڈی ایس لال تو available نہیں ہے لیکن ہم اپنا اپنا فون آپ کو اس میں لگا کے دکھائیں گے کس طرح سے اس میں انسٹال کیا جاتا ہے تو فینس اسے آپ یہاں پہ vertically آپ اسے vertical بھی آپ use کر سکتے ہیں اس طرح سے اور یہاں سے tight کر دیں گے تو یہ fix ہو جاتا ہے اپنے position پہ یہ دیکھیں اگر آپ کو short وغیرہ بناتے ہیں تو اس طرح سے آپ اسے کر کے use کر سکتے ہیں تو فینس یہ دیکھئے mobile holder ہے میں نے یہ mobile holder purchase کیا ہے اس کی کافی خاصیت یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس کے بارے میں ساری باتیں کہ اس طرح سے آپ کو یہ holder لینا چاہئے اور کونسا آپ کو نہیں لینا چاہئے تو فینس میں نے یہ اس لئے purchase کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس میں آپ اسے اسے آپ horizontal بھی آپ اس میں use کر سکتے ہیں اور اسے vertical بھی آپ اسے use کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں lock دیا گیا ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ کو use کرنا ہے ویسے آپ اسے use کر سکتے ہیں اور اوپر دیکھیں یہاں پہ اس کو adjust کرنے کے لیے یہاں پہ اسے کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی جگہ پہ اسے lock کر سکتے ہیں یہ کیونکہ اس میں grip نہیں ملتی ہے کئی بار میرا فون بھی اس میں گر چکا ہے اور اس میں یہ slip ہو جاتا ہے فون کافی بار میں نے اس میں کافی ٹائم سے use کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی آتی ہو میں recommend یہ کرتا ہوں یہ کافی بہتر ہے اور اس میں کافی اچھی grip مل جاتی ہے اس میں کرو کر کے دیا گیا ہے آگے کی طرف تاکہ اس میں جو فون ہے اچھی طرح سے اس میں grip مل جاتی ہے اور اس میں ایک دم سی فسل جاتا ہے کیونکہ اس میں بلکل straight دیا گیا ہے اور یہاں سے کوئی بھی اس میں کرو نہیں دیا گیا ہے اور اس میں فسلنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ کافی اچھا ہے اور اس میں آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں فون کو تو فینز ابھی ہم آپ کو اس میں انسٹال کر کے دکھاتے ہیں کس طرح سے انسٹال کرنا ہے اس کو پلیٹ ہے جو ہم اس کو نکال لیں گے یہاں سے ٹرائپوڈ سے اور اس میں یہاں پہ ہول دیا گیا ہے اسکرو دیا گیا ہے یہاں پہ ٹائٹ کرنے کے لئے اس طرح سے ہم اسے یہاں پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں بہت ایزی ہے لگانا ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائٹ کر دینا ہے اچھے سے اور لوس نہ رہے اگر لوس رہے گا تو ہو سکتا ہے یہ فون گر بھی سکے گر بھی جائے آپ کا اور اس طرح سے ہمیں یہاں پہ اسے انسٹ کرنا ہے اور یہ لاغ جو ہے اسے یہاں پہ لگا دینا ہے تو فینز میں آپ کو فون لگا کے دکھا رہا ہوں اس میں کس طرح سے لگانا ہے فون کو یہ دیکھیں تو فینز فون اس طرح سے ہمیں یہاں پہ لگانا ہے اسے ہم یہاں پہ سیٹ کر لیں گے اور جتنا آپ کا فون کا سائز ہے اس طرح سے سکرو کو ہم یہاں سے تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں گے اور اس میں اپنا فون کو انسٹ کر کے ایسے ٹائٹ کر دینا ہے اسی پوزیشن پہ یہ بلکل ٹائٹ ہو جاتا ہے اور اس میں گرنے کے چانسز بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں اس میں اور جو دوسرا والا سٹینڈ آس میں کافی دکھت آتی ہے اور گرنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ اسے ہوریزونٹل اور ورٹیکل دونوں میں ہی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے ورٹیکل یوز کر رہا ہوں میں بھی دیکھئے اسی کے اندر مجھے ٹائپوڈ کو ورٹیکل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور میں اسی سے اس کو ورٹیکل بھی یوز کر سکتا ہوں دیکھئے ہوریزونٹل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھئے جو اس ٹائپوڈ کا جو ہے یہ کافی جو سمودھ ہے اور کافی اس میں اچھی قوالیٹی ہے میں تو ریکمینڈ یہی کروں اگر آپ بھگنا رہے ہیں تو آپ اسے اس ٹائپوڈ کو جرور لے سکتے ہیں اور کافی اچھی بیلڈ قوالیٹی اس کی آتی ہے اور دیکھئے اس ٹائپوڈ میں آپ اس طرح سے اسے ورٹیکل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ شورٹس بغیرہ بناتے ہیں تو آپ اسے ٹائپوڈ سے بھی آپ اسے ایسے یوز کر سکتے ہیں شورٹس کے لیے دیکھئے کافی سمودھ فینشنگ آ رہی ہے اس میں کافی سمودھ یہ دیکھئے میں تھری سکسٹی ڈگری پہ اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں دیکھئے کافی اچھی طرح سے یہ موو کر رہا ہے کافی سمودھ موونگ ہے اس کی دیکھئے ایسے اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں ہر طرح ہی ڈریکشن میں آپ اسے سنیمیٹک شورٹ لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے کافی تو فینس اس ہولڈر کا میں آپ کو ایک یوز اور بتا دیتا ہوں آپ اسے انسکرو کر لیں گے اور دیکھئے یہاں پہ اس کو پیچھے کی سائٹ سے آپ اسے نکال دیں گے تو یہ دیکھئے ایک سٹینڈ الگ سے اگر آپ اسے نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں ہوریزونٹل ورٹیکل آپ اسی کے اندر نہیں چاہتے ہیں آپ اپنے سٹینڈ سے چاہتے ہیں ٹرائپوڈ سے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو انسکرو کر دیں گے اور اس سٹینڈ اس کو نکال کے اب اسے لگا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ایک ہولڈر اور بن جاتا ہے دیکھئے یہ ہولڈر اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں یہ دو طرح سے آپ اس موبائل ہولڈر کو اگر آپ کو ہوریزونٹل اور ورٹیکل دونوں یوز کرنے اسی موبائل ہولڈر میں تو آپ اسے لگا کے یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوگا لیکن پھر آپ کو ہوری ورٹیکل آپ کو ٹرائپوڈ سے کرنا پڑے گا تو فینس اب ہم اس کی آپ کو ہائٹ میجر کر کے دکھائیں گے کو دیکھ سکتے ہیں جو اس کی جو ہائٹ ہے 23.5 انچس کے آس پاس اس کے سیکشن کو سارے ہم نے بداؤٹ اوپن کیے ہوئے ہیں اور اس کے جو ہائٹ ہے 23.5 انچس کی ایک سیکشن ہم نے کھولیا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہائٹ جو ہے اس کی ہو گئی ہے یہ اپراکس 38.5 38.5 اس کی ہو گئی ہے ایک سیکشن کو لکالنے کے بعد اور ہم دونوں سیکشن لکال لیں گے اس کے باہر اور اس کو لیند دیکھیں گے کتنی اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے دو سیکشن لکالنے کے بعد دیکھیں اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے اپراکس 53.5 انچس کی اب ہم تھرڈ جو سیکشن ہم 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 باہر نکال لیں گے اس کی ہائٹ دیکھیں گے ٹوٹل ہائٹ جو ہے اس کی کتنی ہے یہ دیکھیں پوری میں نے ہائٹ اس کو نکال لی ہے پوری ہائٹ کر دی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو میجر کریں گے کتنی ہائٹ ہو جاتی ہے ٹوٹل اس کی جو اس کی ٹوٹل ہائٹ بتائی گئی ہے 5.57 فٹ کی بتائی گئی ہے تو ہم اس کو چیک کریں دیکھیں اس میں جو ہائٹ ہے 66.5 انچس کی ہے پروکسی میں ہے 5.7 فٹ کی 5.7 انچس کی اس کی ٹوٹل ہائٹ ہو جاتی ہے ٹوٹل ہائٹ اگر آپ اسے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو کافی اچھا ٹرائپورٹ مل جاتا ہے آپ کو بجٹ رینج میں اور بیگنر کے لئے کافی اچھا ٹرائپورٹ ہے اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو آپ اسے لے سکتے ہیں آپ ویڈیو کے ڈیفکیشن میں میں نے لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے اسے پرچیس کر سکتے ہیں یہ تھی اس کے کچھ فیچرز اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ جانکاری بتانے کی کوشش کی ہے تو فینس اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو پیس ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی تھنکس فور واجنگ باشی ملتے ہیں فلنید ما بائی موسیقی موسیقی